اور اقوال یہ تمام چیزیں ہمارے لیے محض سننے یا سنانے کے لیے نہیں یہ دراصل عمل کے لیے ہیں اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس اصول کو اپنا لیں تو ہماری تمام معاملات درست ہو جائیں صحابہ اکرام کا اس وقت کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سور بقرہ پڑھنے میں آٹھ سال لگائے ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے سمجھتے اس پر عمل کرتے اور پھر ہم اگلی آیت پر آتے تھے یہ تو وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے یہ وہ ہستیاں جن سے اللہ تعالی راضی اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ راضی ہیں اور اس کی وجہ کہ وہ اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے خشیت اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے اپنی زندگیوں میں ہم تو ان سے کئی درجے آگے بڑھ گئے ہیں ایک نشست میں پورا قرآن بلکہ کئی کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں لیکن اگر کسی ایک آیت کی تفسیر پوچھ لی جائے ان قاریوں سے تو وہ بغلے جھانکنے لگیں گے یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ تمہید تھیں اس سوال کی جو پچھلے پروگرام میں خاتون نے کیا تھا بہت درد بھری آواز میں روتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا اور بہو گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور بیٹا ماں سے ملتا بھی نہیں ہے یہ بہت درد بھرا سوال تھا کہانی تھی لیکن یہ کہانی گھر گھر کی ہے کسی ایک گھر کی نہیں بلکہ بہت سے خاندان اس کی لپیٹ میں ہیں آئیے دیکھیں کہ غلطی کہاں پر ہوتی ہے ایک ماں جب اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنے نکلتی ہے یا لڑکا دھونے کے لیے والدین سائی کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نکاہ بہت سی چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے لیکن تم دین والی کا انتخاب کرو بلکل اسی طرح لڑکے کا انتخاب بھی اس کی خودداری یعنی دو پیسے کماتا ہو خوددار ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کا دین مضبوط ہو یہ دو چیزیں ہیں جن پر پھر رشتے قائم ہوں اور یہ کوئی معمولی رشتے نہیں ہیں یہ جو نکاہ کا بندھن ہے اس میں اللہ اور رسول دونوں کے احادیث اور آیات پڑھ کر یہ معاہدہ تیہ ہوتا ہے آپ دنیا کا کوئی اور معاہدہ کریں اپنے اپنے طریقے کے حساب سے یہ معاہدے ہوتے ہیں ایک مسلمان کوئی بھی معاہدہ کرتا ہے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کا فرمان ہے استخارہ استشارہ اور پھر استخارہ استشارہ ہے مشورہ کرنا اور استخارہ ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اب آپ دیکھیں کہ شادی بیعہ کے لیے بھی یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں اہل خاندان کا مطمئن ہونا اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا خیر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد چاہی ہوتی ہے پھر جب نکاح کا وقت آتا ہے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن کی آیت ایک حدیث اور پھر ولی کا ہونا لڑکی کے لیے دو گواہوں کا ہونا طرفین کی طرف سے مہر کی رقم یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سب مل جل کے طے کرتے ہیں نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی اس کے بعد اب ایک لڑکی اپنے تمام اقارب کو چھوڑ کر دوسرے اقارب سے ناتا جوڑنے آتی ہے گھر والوں کا فرض شوہر کی ذمہ داری کہ اس کو استحکام دے اس کے ساتھ ہی اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھے یہ ہے ایک شوہر کی ذمہ داری شوہر کے علاوہ گھر میں سب سے اہم شخصیت ایک ماں کی ہوتی ہے ایک آنے والی بہو کی ساس کی ہوتی ہے کیونکہ گھرداری عورت ہی سے چلتی ہے اب یہاں پر چاہے بیٹے کی عمر کچھ بھی ہو بیس سے لے کے تیس ہو چالیس ہو اس تمام عرصے میں ماں اسے اپنی محبت کا محور سمجھتی ہے کھانا کا خیال کپڑوں کا خیال آرام کا خیال یہ تمام باتیں ماں کرتی ہے اب حالات مختلف ہو جاتے ہیں شادی کے بعد ایک بیوی اس کی زندگی میں آگئی ہے اور یقیناً اس کی محبت جو صرف ماں کے لیے تھی بہلے اب اس میں بیوی کا بھی حصہ ہے یقیناً دونوں محبتوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا یہ ایک کامیاب مرد کی نشانی ہے اب ماں اگر اپنی میں کو نکال کر اس بہو کا خیر مقدم کرے تو یقیناً حالات بہت سازگار رہیں گے یہ ایک ایسا موضوع ہے سوال بہت چھوٹا ساتھا لیکن میں فردن فردن یہ نکاح کے بعد ایک چوکٹا بن گیا ہے جس میں ماں ہے بیوی ہے شوہر ہے اور اس کا گھر ہے اب شوہر کا ایک کردار ہے بیوی کا ایک ہے ماں کا ایک ہے اور باقی لوگوں کا ایک الگ اب اگر سب مل کے اس چوکٹے کو قائم رکھیں تو گھروں میں پھر کسی قسم کی کوئی بدمذگی نہیں ہوگی بدمذگی سے مراد کے حالات کا ناقاویلِ برداشت ہونا ہے ایک ماں جب دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو اسے یقیناً بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے اپنے رب کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کا بیٹا اپنی نئی زندگی میں مطمئن ہے غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں کوئی بھی پرشتہ نہیں آنے والی بہو کے گھر میں کوئی طریقہ زندگی کچھ اور ہوگا اور پھر آپ کے گھر میں رہن سہن حتی کہ کھانا پکانے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا اس میں اسے کچھ وقت تو لگے گا بہو کی نادانیاں کوتاہیاں ان کو بلکل ایسے ہی برداشت کریں جیسے کہ آپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتی ہیں بہو آپ کی کوئی رقیب نہیں ہے وہ آپ کے بیٹے کی زندگی کی ساتھی ہے آپ کی آنے والی نسل کی ماں ہوگی پھر آپ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں یا اس کی تحقیر کر سکتی ہیں یقینا نہیں اسے وہی محبت دیں جس کی وہ مستحق ہے اسے وہی مقام دیں جو اس کا ہے ہمارے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اقرام وقفے سے پہلے خاتون کے سوال کے جواب میں کچھ باتیں عرض کر رہی تھی یہ ہمارا کول کا وقت ہے جب تک کول آتی ہیں میں اپنی بات جاری رکھتی ہوں میں نے وقفے سے پہلے جو باتیں عرض کی تھی اس میں ایک بات بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ کوئی بھی عورت یہ مت سمجھے کہ یہ میرا گھر ہے میرا گھر میری چیزیں میرا بیٹا میرا یہ میرا وہ نہیں آپ کو یہ میں جو ہے اس کو اپنے ڈکشنری سے نکالنا ہوگا اب ہم ہیں ہمارا گھر ہے ہمارا نقصان ہمارا فائدہ ہماری ضرورت وغیرہ وغیرہ اور جب آپ اس بات پر یقین کر لیں گے تو پھر آپ کے مسئلے خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے اپنی بہو کو وہ عزت دیں جو آپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں بیٹیوں کے لیے یا بیٹی کے لیے کوئی بھی تحفہ خریدیں تو بھوہو کو مت بھولیں وہ بھی آپ کے حسن سلوک کی اتنی ہی مستحق ہے جتنی کہ آپ کی بیٹی اسی طرح اس کے دیر تک سونے کام کاج نہ کرنے یا اور دوسری باتوں پر غصہ ہونے کے بجائے شکایت کرنے کے بجائے نظر انداز کریں آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گے ہاں فضول خرچی کی اکثر ماں کو شکایت ہوتی ہے دیکھیں ہم نے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار لیں اب یہ ان کا موقع ہے عمر اور وقت کے ساتھ خود ہی اقل آ جائے گے بہتر ہے شروع کی زندگی میں اگر وہ کسی طرح بھی خوش رہتے ہیں انجائے کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیجئے بات بات پر روک ٹوک کرنا بیٹے کو یا بہو کو دونوں کے دل میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کی باتیں باہر مت نکالیں بلکہ ہمیشہ جس طرح آپ اپنے بچوں کے عیب چھپاتے ہیں اینے ہی بہو کے بھی اسی طرح چھپائیں پاس پڑوس میں سہیلیوں سے رشتہ داروں میں اس کی ذات کو زیر بحث مت لائیں یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کا خمیازہ پھر بہت برا بھگتنا پڑتا ہے ہاں اگر آپ کو مشورہ ہی چاہیے تو کسی ایسے انسان سے جو کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے مالا مال بھی ہو اور باعمل بھی ہو اس سے آپ مشورہ کریں اگر کسی سہیلی کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں تو ایک مرتبہ عزمان کے دیکھ لیں اگر آپ کا راز راز نہیں رہتا تو پھر دوسری مرتبہ یہ حماقت مت کریں باتیں تو بہت ساری ہیں وقت کم ہے اب ہماری کول بھی منتظر ہیں انشاءاللہ اس موضوع کو آج نہیں تو اگلے دو پروگرام میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گی اور یہ کوئی معمولی نہ ہی معاملہ ہے اور نہ ہی کوئی معمولی بات ہے اس لئے جو باتیں بھی میں نے عرض کی ہیں پلیز انہیں وہ مائیں جن کے حالات خراب ہو چکے ہیں یا جن کے ابھی نہیں ہوئے وہ ان باتوں پر عمل کر کے دیکھیں اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے میں کال لیتی ہوں جی اسلام علیکم اسلام علیکم باجی کیسے ہوتی کہ جی الحمدللہ باجی میں امیشہ آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا تعالیٰ آپ کو صحت رہاں دوسری دے اور خیرفیت سے رکھی ہے آمین باجی میرا سوال یہ ہے میرا ایک بیٹا ہے تو اس کی جو یہ اٹھنے سے نیچے پننی ہے نا اس کے پیچھے ایک کالا سردہ آگا ہے جیسے بلور کی طرح جیسے وہ گھن ہوتا ہے تو وہ پھٹتا نہیں ایسے سے وہ دافتر بھی دیکھ چکے وہ کبھی اس کو ہارش ہوتی ہے انفیکشن کے ٹیبلت دے دیتے ہیں تو باقی باجی اس میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ایسا ہے جیسا وہ کالا سا بلور کی طرح ہے اگر آپ کو سمتے اچھی سی ایک میں نے بولا تھا اس کا جماع جماع کا ساگ اس پر لگاؤ تو دو تین دن لگایا اسے کوئی ٹھیک نہیں ہوا کیا لگاؤ تو وہ نہیں ہوتا وہ جماع کا ساگ سرسو جیسے ہوتا ہے اسے جماع کا ساگ ہوتا ہے راکٹ سالد وہ بھی میں نے ایک دو پر اس میں بند آ تو ٹھیک نہیں تو میں پرشاہ رہتی ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے میرا خیال ہے آپ پہلے ایلو ویرہ کی جیلی لگا کے دیکھیں کچھ عرصے تک ٹھیک ہے اپودہ ہے ایلو ویرہ ہاں ہاں کوئی اور چیز فی الحال مت لگائیں صرف ایلو ویرہ کی جیلی جو ہے صبح شام لگائیں تقریباً دو ہفتے تک اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں اس کے بعد میں آپ کو کوئی اور چیز بتاؤں گے ٹھیک ہے وہ تبازی میں اس کو کھانے کے لیے بھی وہ توڑا وغیرہ دیتی رہتی چیٹس کی وہ مچھی چیزیں کھاتے اس سے ہوا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسم میں کہیں بھی دیکھئے مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں جسم میں اس میں ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ کتنا بڑا ہے یہ داو جیسا وہ بلور ہوتا ہے جیسے بچیاں وہ کھیل سے وہ لوگ شہد آپ کیا بولتے ہیں مام سے لوگ بلور بولتے ہیں جیسے وہ چھوٹا گول سا ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 50 پنس کا سکہ ہے اس کے برابر 5 پنس نہیں ہوتی جیسے 5 پنس ہاں بس ٹھیک ہے آپ لگاتی رہے انشاءاللہ تعالی دو ہفتے تک لگائیں ٹھیک ہے اوکی جی اللہ حافظ ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں آپ سے ایک بات پوچھنی تھی ککھری پتھری ہے پچھے میں پلیز آپ کو مجھے دعائی بتا دیں آپ ذرا اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کریں ہمارے ساؤنڈ سسٹم میں کچھ خرابی ہے اسی وجہ سے پروگرام بھی لیٹ شروع ہوا ہے تو آپ دوبارہ ذرا بات کریں مجھے بیچ میں آواز کٹ گئی تھی آپ کی آپ نے پچھلے ہفتے بھی کول کی تھی نا سوری لیکن با جی آپ نے بھی بتائی تھی لیکن میں سوری چاہتی ہوں مجھے میں صحیح سے سمجھ نہیں سکتی اب میں کون سی زبان میں سمجھا ہوں وہ بھی بتا دے مجھے مجھے تو جو زبان آتی ہے میں اس میں سمجھا دیتی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گے اوکی ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ کیسے آپ آجانا الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں کہہ نہیں سکتی جزاکہ اللہ اتنا علم ملا نہیں تھا ایسا کچھ پتہ نہیں تھا پیس نے اس لئے فان کیا کہ میرے شوہر کہہ نا چاہے کا کپ بھی پکڑتے ہیں تو ہاتھ کامتے رہتے ہیں بھی ایسا ہو گیا پیپر ہو یا کچھ بھی ہو ان کی عمر کیا ہے 64 آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے ہاں کیا ہے تو وہ بہت اس کا کچھ وہ نہیں ہے میں بہت فکر مرد ہو گئی ہوں اس کے لئے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی کی جائے کہاں سے پورا ہاتھ ایسے ہلتا رہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں گی جو آپ نے استعمال کرائیں انشاءاللہ اس میں ضرور فاقہ ہوگا ٹھیک ہے میری بہو کو نا موں پہ بہت ہی دانے سباز نام ایسے دانے نکلتے ہی رہتے ہیں آپ کے چہرے پہ نہیں نہیں میری بہو کے اچھا اس کا کچھ بتائے نا کہ کیا کرے تو وہ اچھا اب بہو کی عمر کیا ہے اس کی عمر ہے کہ 31, 32 ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سوالات کے جواب دے دوں گی انشاءاللہ اوکی جی اللہ حافظ ہلو اسلام علیکم علیکم سلام با جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے حضبن کو چیز پہ اتنا زیادہ فلیم ہے اتنا بلغم ہے میں آپ کو پہلے بھی کئی بار پھون کیا اور آپ نے جو بھی ٹیس بتائے کوکو نٹھے اور اس کے موں میں کھلی کرو سارے ٹرائے کر چکی ہوں لیکن ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا ان کو کھاتی ہے بہت ہی پرانی کھاتی ہے وہ میں اس کے لئے کوئی بلغم جس سے چیسٹ ان کی کلیر ہو جائے کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا آپ نے انہیں مچھلی کا تیل پلا کے دیکھے نہیں نہیں وہ نہیں پلایا وہ کارٹ لیور آئل کے کیپسول دے سکتے ہیں ہاں ہاں وہی مچھلی کا تیل وہی ہے نا کارٹ لیور آئل ایک فش آئل ہوتا ہے اور ایک کارٹ لیور آئل ہوتا ہے افادیت میں دونوں برابر ہیں ہاں تو دن میں کتی دفعہ دینا ہے ایک ٹائم یا نہیں وہ جو فل سٹریندھ کے ہوتے ہیں وہ صرف دن میں ایک کیپسول لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں وہ دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ انہیں اب سدی شروع ہو رہی ہے تو ہڈیوں کا سوپ بنا کے ہاں وہ میں نے شروع کر دیا میں نے پچھلے سال میں ان کو نو مہینے تک دیا تھا تو ان کی کم سے کم ان کو جو چیسٹ انفیکشن ہوتا تھا ہاں بلکل یہ دو چیزیں آپ انہیں باقائدگی سے دیں ستمبر سے شروع کریں اور یہ مطلب اپریل تک جاری رکھیں ٹھیک ہے قالت اللہ حافظ اپنی ساس کے بارے میں کہ ان کے جسم میں درد ہے ٹھیک ہے ان کے سوال کا جواب بھی میں نے دینا ہے تو میں ان کے سوال کا جواب دوں گی وہی چیزیں آپ بھی استعمال کیجئے گا اس سے انشاءاللہ آپ کے مسئلس جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے میرا بلڈ پیش بہت سے آپ کو بے زیادہ ہائی رہتا ہے نا ٹھیک ہے ہاں جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کے بلڈ پیشر کو کوئی نقصان نہیں دیں گی انشاءاللہ اچھا جزاک اللہ اوکی جی اللہ حافظ ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام با جی میں آپ کا پروگرام تو بہت دیکھتی ہوں لیکن پہلی بار پون کر رہی ہوں جزاکم اللہ ہاں جی اصل میں میرے بھانجے کا وہ دس سال کا ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا ہے تو پیٹ کم کرنے کا کوئی گھری لون اس کا بتا سکتی ہیں دیکھیں صرف پیٹ بڑا ہے یا پورا جسم بھاری ہے جسم بھاری ہو گیا ہے جی ہاں دیکھیں اس کا علاج جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کی غزہ پر توجہ دی جائے اچھے اچھے میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گے ٹھیک ہے ہلو جی پہلا سوال جو پچھلے ہفتے کا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا ایک خاتون نے کہا تھا اپنی ساس کے بارے میں کہ ان کی عمر ستر سال ہے اور ان کی جسم میں بہت درد ہوتا ہے اور اب یہ مسئل کے حوالے سے خاتون نے ذکر کیا ہے دیکھیں سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دے گی دردوں میں وہ لگانے کے لیے بہترین چیز ہے ایلو ویرہ کی جیلی آپ کے کہیں چھوٹ لگ جائے تو چھوٹ والی جگہ پر بھی ایلو ویرہ کی جیلی لگا کے چھوڑ دیں اسے اس پر کوئی کپڑا نہ لگے اور اسے بار بار دو تین دفعہ لگائیں انشاءاللہ تعالی اس سے بہت افاقہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ کی ساس کو جہاں جہاں درد ہے وہاں پر ایلو ویرہ کی جیلی صبح اور شام دو وقت لگائیں دوسری چیز ہے مچھلی کا تیل کارڈ لیور آئل ہو یا فش آئل ہو دونوں میں سے جو بھی ہو ان کا فائدہ برابر ہے وہ باقائدگی سے دیں ابھی میں نے ایک بہن کے سوال پر ارز کیا تھا کہ ستمبر سے لے کے اور اپریل تک اس ملک میں ٹھنگ کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا بہترین علاج ہے کہ ستمبر کے شروع ہی سے کارڈ لیور آئل لینا شروع کر دیں اس کے بعد تیسری چیز ہے آدھی چمچی دارچینی پیسیوی اسے ایک کپ دودھ میں ایک جوش دیں چولہ بن کر کے گرم گرم رات کو سونے سے دو گھنٹے پہلے باقائدگی سے نے چوتھی چیز ہے سیلری کی دو ڈنڈیاں ایک گاجر اور ایک اورنج اس کا جوس نکالیں اور اگر جوسر جو ہے وہ آپ سلو جوسر لیں جس سے آپ کی کسی بھی چیز کی یہ ویٹیمنز جو ہیں وہ جلتے نہیں ہیں اس سے جوس نکالیں اور یہ دوپہر کو پی لیں تین چیزیں ہیں سیلری اورنج اور گاجر اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ ہے نمبر پانچ صبح شام کی واک آپ کی مسلس کمزور ہیں آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں آپ کے جسم میں درد ہے آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہے جتنا آپ چلتے ہیں اتنا ہی آپ کی ہڈیوں کے درمیان جو آئل ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس لیے صبح شام کی واک آدھے گھنٹے کے لیے ضرور کریں بغیر رکھیں یہ پانچ چیزیں ہیں ان پر آپ عمل کریں انشاء اللہ تعالی آپ کو سے فائدہ ہوگا ہیلو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام آپ کا پروگرام میں دیکھتی ہوں مجھے بہت چیزیں سمجھائیں اسلام کے مطلق پتہ چلا اور تو دوائیاں بھی گئیں اس کے منے دیکھیں اور عظماتی رہی ہوں مجھے مجھے دیارہ ہوں مجھے درد ہے بہت زیادہ اور اس کے نیچے بھی درد ہے یا لوگا اب لگاتی ہوں کھاتی ہوں میں اور میری شوکر بھی ہے میں دیسن کھاری ہوں شوکر کی وہ تقریبا ہوں دت پارہ سال ہو گیا ڈائی بیٹک میں ہوں صبح شام تو وہ یہ کھاری ہوں لیکن وہ صبح دیکھتے ہوں دوپہر کو صبح کی دوائی کھائی دوپہر کو دو تین گہلے بار سے وہ شگر لو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شام کے جو دوائی کھاتی ہوں وہ صبح چیک کرتی ہوں تو وہ شگر ہائی ہوتی ہے ہم مجھے کچھ پتہ نہیں ایک روٹی کھاتی ہوں ضرور اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ بلیاں بڑی تنگ کرتی ہیں میرے گالر میں گمز ڈال جاتی ہیں میں ان کو اٹھاتی رہتی ہوں اس کا بھی کوئی علاج بتا دے بڑی میر پانی ہوگی دیکھیں آپ نے جو گھٹنے کی تکلیف کے بہن ذکر کیا اس کے لیے تو میں نے ابھی جو چیزیں بتائی ہیں یہ تمام چیزیں ان سے آپ کی شگر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ آپ یہ چیزیں جو ہیں باقائدگی سے استعمال کریں جو چیزیں ابھی دردوں کے لیے میں نے بتائی ہیں اور پھر تقریبا ایک مہینے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم انتی والیکم السلام ورحمت اللہ چیزیں آپ اللہ کا شکر بیٹا رگلر کالر تو نہیں لسنر ضرور ہوں آپ کی بہت سے چیزوں کو فالو کرتی ہو جزاکم اللہ آپ نے کسی کالر کو بتائی میں ریپیٹ میں دیکھ لوں کہ میں یہ پوچھنا تھا انتی مجھا اسکشاب کا پرابلمہ بہت زیادہ ہوتا ہے پانی زیادہ پیوں کم پیوں چیار پیوں بس نہیں جانا ہوتا ہے اگر دو بلاس بھی پیئے ہیں تو بہت افعہ جانا پڑتا ہے اس کے لئے انتی کو چیز بتائیں اس کے لئے آپ بیٹا ابلہ ہوا انڈا ہمیشہ کھائیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمیشہ تھوڑا سا گھڑ کھا لیا کریں ایک ٹی سپون تلوں کے ساتھ ٹھیک ہے کھانے کے بعد باقائدگی سے لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس وقت ایکسرسائز بھی کیا کریں اپنی باڈی کو اوپر کی طرف پشکیا کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے بہت فرق پڑے گا پاؤں میں جرابے پہنا کریں پاؤں ننگے نہ رکھیں ہمیشہ کوٹن کی جرابیں پہن کے رکھیں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو ضرور آرام آئے گا ہمارے وقفے کا وقت ہوا رہا ہے اور جو سوال ہیں اس کے جواب میں بعد میں دوں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد اس وقت کے لئے اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین وقفے سے پہلے آپ کے سوالات کی جواب دے رہی تھی اس وقت جو سوال میرے سامنے ہے وہ خاتون کا جس میں انہوں نے پتے کی پتھری کے بارے میں سوال کیا تھا پچھلے ہفتے میں نے جواب دے دیا تھا لیکن غالباً انہوں نے غور سے سنا نہیں ہے دیکھیں بہتر ہوگا کہ جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جواب بھی پورا سن لیا کریں تاکہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے دیکھیں دو تین چیزیں میں نے کہیں تھیں اور اس میں سر فہرس تھا گریپ فروٹ صبح نہار مو ایک گریپ فروٹ کھائیں یا ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد اور اس کا چھلکہ جو ہے وہ پھینکنے کے بجائے باری باری کٹ کے رکھ لیں اور دو حصوں میں تقسیم کر کے دن میں دو مرتبہ اس کی چائے بنا کر پییں یہ چیز ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے شیرن فروٹ دن میں دو شیرن فروٹ کھائیں ایک دوپہر کو اور ایک شام کو اس کے ساتھ ہی ریڈ میٹ سے پرہیز کریں یہ نہیں کہ بلکل نہیں کھائیں لیکن ہفتے میں دو دن سے زیادہ مت استعمال کریں اس کی جگہ مچھلی استعمال کریں مرغی استعمال کریں اور اسی طرح ڈالیں یہ آپ کے لئے مفید ہیں مجھے امید ہے کہ باقائدگی سے آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اگلا سوال خاتون کا تھا جنہوں نے کہا ہے کہ ان کے شوہر جن کی عمر 54 ہے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں دیکھیں بعض اوقات ذہنی پریشانی ہیں کسی طرح کا بھی فکر اس سے آساب پر اثر پڑتا ہے کوشش کریں کہ ایسی پریشانیاں جو ہیں ان کو بہت زیادہ محسوس نہ کریں اللہ تعالیٰ پر توقل کریں اور اپنی غزہ کا خیال رکھیں غزہ میں جو چیزیں آپ کے آساب کو تقویت دینے والی ہیں اس میں ہڈیوں کا سوپ اس سے بہت گرمائی آتی ہے یا چکن کا سوپ اسی طرح مچھلی کا استعمال دہی اور دودھ کا استعمال ان چیزوں کو اپنی غزہ میں شامل رکھیں روٹی کھانے کے بجائے کوشش کریں روٹی آدھی کھائیں لیکن اس کے ساتھ سلاد زیادہ استعمال کریں سلاد میں سیلری ہے لیٹس کی پتے ہیں مولی ہے پیاز ہے اور گاجر ہے یہ کھیرا ہے یہ تمام چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں تو ان چیزوں کا استعمال باقائدگی سے کریں انشاء اللہ تعالی ان کی یہ تکلیف جو ہے ہنڈرڈ پرسن نہیں آہستہ آہستہ کر کے سوفی صدی دور ہو جائے گی لیکن شروع میں ضروری نہیں کہ فوراں ہی آرام آ جائے لیکن مستقل علاج کی ضرورت ہے جی ہلو اسلام علیکم ہلو والک اسلام جی 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 کساب نام تو کنٹرول کرنے ماشو کوئی نوکسا جسو ٹھیک ہے میں بتا دوں گی ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام جی با جی کیسے ٹھیک ہو جی الحمدللہ اللہ کا شکر جی با جی میں پوچھنا چاہتی ہو میری بیٹی ہے تو اس کو کافی عرصے سے ابھی وہ ٹونٹی ٹھٹی ون کی ہو گئی ہے تو اس کو کافی ٹانگوں میں پرابلم ہے جی جی مطلب کیسے پرابلم ہے جی اس کو ٹانگوں میں جو مسل ہے اس کے کافی کمزور ہے جی جی آپ نے پرگرام شروع سے سنا ہے جی جی میں سنتی رہتی ہوں پر میں آپ کا آپ کچھ اس کے بارے میں بتاؤ بھی پلیز تو نہیں ایک منٹ بیس بھی لہنا چاہتی ہوں کہ آپ میں اس کو لے کر رہا ہوں اور بھی میری ایک منٹی ہے اس کو پلیپسی کی تکلیف ہے کافی عرصے سے جی جی تو وہ ٹیبلٹ کھا رہی ہے پر اس کو صحیح رام نہیں آتا ہے کوئی دو منے تین منے میں اس کو دورہ ہو جاتا ہے اچھا آپ ایسا کیجئے آپ ہولڈ پر رہیے میں آپ سے بات کر لوں گے ٹھیک ہے تو آپ کوئی مجھے ہاں میں آپ سے بات کروں گی تو پھر آپ سے بات آپ کی ساری بات بھی سن لوں گی ٹھیک ہے ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم آیکم اسلام کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک الحمدللہ مارا پروگرام بہت اچھا ہے میں دیکھتی رہی ہے سارا تائم جی جزاکم اللہ وہ بہت سرجہ رہتی ہے بخانی بہت زیادہ رہتی ہے کچھ بتاؤو اور بین نے وہ دس دن ہسپتال میں رکھی اور بین کو بھی نیمونیا ہو گیا اور آپ کو کیا ہے میرے وہ سردی بہت زیادہ ہے وہ گھرا بہت خرب رہتا ہے اور بخار بھی رہت ہے ہم نیمونیا ہو گیا لیکن اس کا علاج ہو رہا ہوگا نیمونیا کا ہم 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 ٹھیک ہے ان کا علاج کرائیں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ بھی اور بہن کو بھی کہیں کہ دارچینی کے پانچ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیالی میں رکھ لیں اور پانچ ہی لاؤن اور پانچ چھوٹی الائچی ٹھیک ہے ان کو دن بھر میں آپ نے چوس چوس کے ختم کرنا ہے تینوں چیزوں کو اپنے گال میں رکھ لیں ایک سائٹ پر اور جیسے سویٹ چوستے ہیں اس طرح چوس چوس کے آپ نے ختم کرنا ہے بہن کو بھی بتائیں اس سے ان کو گرمائی ملے گی اور ان کا علاج پر ہونا چاہیے لیکن آپ کے گلے کے لئے اور سردی کے لئے یہ بہترین ہے اس کے ساتھ ہی مچھلی کا تیل استعمال کیا کریں کافی پیا کریں یہ چیزیں جو ہیں آپ کے جسم میں گرمائی لائیں گی سردیاں شروع ہیں سوپ باقاعدہ پیئیں چکن کا ہو ہڈیوں کا ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ ہیلو اچھا ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے خاتون کا کہ بہو کے چہرے پر دانے دیکھیں ٹین ایجر بچوں کے جو دانے نکلتے ہیں ان کا تو وجہ سمجھ میں آتی ہے ہارمونز کی تبدیلی لیکن ٹھرٹی ون عمر جب ہو جائے تو اس وقت یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جبکہ شادی شدہ بھی ہیں اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ میک اپ سے وہ کو اللرجک ہیں اس لئے میک اپ کرنے سے پرحیوز کریں بلکہ قدرتی چیزوں سے اپنی جلد کو صاف رکھیں جس میں بیسن ہے دہی ہے اسی طرح فریش کریم ہے ان چیزوں سے اپنی جلد کی حفاظت کریں میک اپ بالکل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ میک اپ کی وجہ سے انہیں دانے نکلتے ہیں تو جب آپ ان سے پرحیوز کریں گی تو انشاءاللہ یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی اگلا سوال ہے بھانجہ دس سالہ جس کا وزن اور پیٹ بہت بڑی ہے دیکھیں بچے ہوں یا بڑے وزن اگر زیادہ ہو جائے تو بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور اگر بچپن میں بچوں پر کنٹرول نہ کیا جائے تو سمجھئے کہ آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں بس یار خوری چاہے بچوں میں ہو یا بڑوں میں کوئی بہت اچھی عادت ہے اور نہیں ان کا آنے والے وقت جو ہے زندگی جو ہے وہ پرسکون رہ سکتی ہے اس لیے پلیز ہمیشہ بچوں کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرائیں جو ان کا وزن بڑھاتی ہیں فاسٹ فوڈ خاص طور پر برگر فرائی چکن چپس یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بچوں کے لیے زہر ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں کھلاتے ہیں وہ یقیناً اپنے بچوں کے بہت بڑے دشمن ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ اگر کھلا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ورنہ روز آنا یہ چیزیں ہیں آپ بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ کھانا جو گھر میں پکتا ہے صحت مند کھانا روٹی ہے سالن ہے چاول ہے سوپ ہیں سلاد ہیں پھل ہیں سبزیاں ہیں یہ تمام چیزیں بچوں کو عادت ڈالیں اس سے خود بخود ان کا وزن کم ہو جائے گا کیک پیسٹری چاکلیٹس ڈرینکس فیزی ڈرینکس خاص طور پر یہ بچوں کے لیے بہت برے ہیں صبح ناشتے میں ایسی چیزیں کھلانا بچوں کو جو کہ سارا دن ان کے میدے پر بوجھ رہیں یہ قطن درست نہیں ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نیکی کر سکتے ہیں اسی صورت میں کہ آپ ان کے دین اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے خوراک پر بھی پوری توجہ دیں اور اپنے آرام کی خاطر بچوں کو پیجزہ پر مت پا لیں یہ بالکل غلط ہے اور اس کا خمیازہ پھر بچوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور والدین کو بھی مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی صرف اور صرف ضرورت ہے اس بچے کی ڈائیٹ اس بچے کی خوراک کو بدلنے کی بچہ جو ہے خود بخود صحیح ہو جائے گا ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے آنٹی سے بات کرنے تھی ہاں بیٹا بات کر رہی ہوں میں جی اسلام علیکم مجھے پیٹ کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے ایک ہفتے سے میری پیٹ بہت بھاری بھاری لگ رہی ہے اور سینہ بھی بھاری اور وزندار اس کے لئے کچھ آپ آپ کھانے میں کوئی خاص چیز کھا رہی ہیں جی آپ کی عمر کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتیں 65 ہاں ہاں تو یہ کھانے میں آپ نے کسی چیز کو کم زیادہ کیا ہے نہیں جیسے میں ریگلر کھاتی ہوں ایسے کھا رہی ہوں ہاں ہاں اچھا کھانے میں تھوڑا سا کمی کر کے دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اورنج کا استعمال لیموں کا پدینے کا اور کچھی پیاز کا استعمال جو ریڈ آنین ہوتا ہے نا یہ بہت مفید ہوتا ہے تو اسے کھانے کے ساتھ استعمال کریں اور گرم پانی پیا کریں تھنڈا پانی بھی نہیں ہاں اور گرم پانی جو ہے کبھی خالی پیٹ مت پیئیں بلکہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد پیا کریں جی ٹھیک ہے اور یہ جب گرم پانی پیئیں اس میں ڈال لیں آپ دو تین پتیاں پدینے کی تھوڑا سا دو چار قطرے لیموں کے ڈال لیں اور وہ پیئیں انشاءاللہ تعالیٰ واک کیا کریں شام کو واک کرتی ہیں جی ہاں میں روزہ نہ واک کرتی ہوں لیکن ایک ہفتے سے میں واک بھی نہیں کر سکتی ہاں نہیں آپ واک کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اوکی جی اللہ حافظ ہلو اسلام علیکم ہلو 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 جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی فرمائیے ہلو آپا جی میری نواز ہے کہ موہ میں سے باس آتی ہے اس کی عمر کیا ہے ساترہ سال کا ڈاکٹر کو بھی ٹیس کیا اور ٹولیٹ بھی ٹیس کیا اس میں بھی کچھ نہیں ہے مجھے کچھ دوا بتا ہے گھروں لیں آچھا ٹھیک ہے میں نے پچھلے پروگرام میں موہ کی بدبو کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کی تھی ہاں میں نے نہیں سنا بازی چھل یہ ٹھیک ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ جی جی اگلا سوال جو میرے سامنے ہے وہ بھائی کا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ان کو بار بار شاب آتا ہے دیکھیں پہلے تو آپ اپنے سب کچھ ٹیسٹ کرا لیں کوئی ایسی تکریف تو نہیں آپ کو جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اگر یہ موسم کی وجہ سے ہے تو جیسے میں نے ارز کیا تھا اپنے پاؤں ہمیشہ گرم رکھا کریں پاؤں گرم اور سر ٹھنڈا یہ بہت بہترین علاج ہے پاؤں گرم یعنی جرابے ہمیشہ پہن کے رہنا خاص طور پر سردیوں میں اور مزاج یا سر کا ٹھنڈا رکھنا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی برے خیالات سے کسی بھی مطلب حسد سے جیلسی سے یا انتقام سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں غصے سے اپنے سر کو ٹھنڈا رکھیں اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کھانے میں تل اور گڑ کا استعمال کیا کریں انڈا جب بھی کھائیں ہمیشہ اولاوہ کھائیں تلا ہوا کبھی مت کھائیں اور اس پر ڈھیر ساریے کالی میں رچ ڈال کے نمک مت ڈالیں صرف کالی میں رچ ڈال کے کھائیں دوسری چیز ہے گڑ اور تل یہ دونوں بھی بہت فائدہ دیتے ہیں سورج مخی کے بیج سن فلاور سیٹ جسے کہتے ہیں اسی طرح پپکن سیٹس یہ بھی بہت فائدہ دیتے ہیں جن کو پشاپ کی تکلیف ہے ایک ٹیبل سپون سن فلاور سیڈ اور ایک ٹیبل سپون پمکن سیڈ یہ بہت فائدہ کھائیں اب یہ ساری چیزیں ایک وقت میں تو نہیں کھائیں گے صبح ناشتے میں ابلہ و انڈا دپہر کو آپ تل اور گڑ یا تل اور گڑ کھانے کے بعد لے لیں رات کے کھانے کے بعد اور دپہر کو یا شام کو چائے کے ساتھ آپ یہ بیج استعمال کریں اس کے فن فلاور کے بھی سورج مکھی کے بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ قدو مٹھے قدو کے بھی ہیں یہ چند چیزیں ہیں جنہیں آپ بقائدگی سے اپنے خوراک میں رکھیں استعمال انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفاہ دے گا اگلا سوال خاتون کا ہے کہ ان کے نواسے کے مو سے بدبو آتی ہے دیکھیں اپنے نواسے کو سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ اسے قبض تو نہیں رہتا مو کی بدبو کی ایک وجہ قبض ہوتی ہے دوسری وجہ مسوروں کا خراب ہونا دونوں چیزوں کے لیے بہترین ہے کہ دو گلاس پانی میں آدھی چمچی میتھی دانا ڈالیں اور اسے خوب اُبالیں جب ایک گلاس رہ جائے تو پھر یہ اپنے نواسے سے کہیں کہ پی لیں دن میں ایک مرتبہ یہ استعمال کریں دوسرے ناش پاتی کسی وقت بھی دوپہر کو شام کو دو ناش پاتیاں لے کے اور ان کے اوپر کالی میرہ چھڑک کر یہ ناش پاتیاں باقائدگی سے کھائیں لیکن ناش پاتیاں بزار میں بہت سخت ملتی ہیں اکٹھی لاکے رکھ لیں اور جون جون نرم ہوتی جائیں تو اس میں سے دو استعمال کر لیں تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹی الائچی اور آدھی چمچی سونف یہ دو چیزیں موں میں رکھ کے ان کو آہستہ آہستہ چبا کے جیسے سویٹ کھاتے ہیں اس طرح ختم کریں اسے بھی موں کی بدبو جو ہے وہ دور ہوتی ہے جی اور کال ہے چلیں ٹھیک ہے یہ چند چیزیں ہیں جو کہ میں نے عرض کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بات میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بچے کسی عمر کے بھی ہوں چاہے سولہ سال کے ہوں چاہے دس سال کے ہوں یا بڑے ہوں اپنی غزہ جو ہے وہ صحت مند ضرور رکھیں چھوٹی عمر میں اس طرح کی تکلیفوں کا ہونا موں سے بدبو کا آنا یا جسم کا بڑھنا یہ صرف جب کھانے میں آپ بیلنس نہیں رکھتے توازن نہیں رکھتے اس بچوں کو آئے دن پیزا برگر چکن اینڈ چپس یہ چیزیں کھانے کے لیے وہ دیتی ہیں یا پیسے دیتی ہیں کہ خود خرید لیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتیں کہ آپ کو تو آرام مل جائے گا لیکن بچوں کے لیے جو زہر ان کے جسم میں گھولا جا رہا ہے اس کا مداوہ کیسے ہوگا یقیناً بچوں کے لیے اچھی زندگی مہیا کرنے کے لیے آپ پیسے کمائیں ضرور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا خیال ضرور رکھیں صحت ہے تو سب کچھ ہے ورنہ سمجھئے کہ آپ نے اگر اپنی اولاد کو دنیا کے چند پیسوں کی خاطر اگنور کیا ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے کوئی فائدے کا سودا نہیں بلکہ گھاٹے کا سودا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ بشت زندگی اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیم العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی